دونٹ فرگیت تو لائک، شیر، کمنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری تو فرمایا تو فرمایا تو فرمایا کہ اے ابو ذر اس دن تمہارا کیال ہوگا جب مدینے میں عام بھوک ہوگا تم اپنے بستر سے اٹھو گئے تو اپنی مسجد نہ پہنچ سکو کہ تم کو بھوک مشقت میں ڈال دے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا پرہیزگار رہنا اور اے ابو ذر فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں عام موت پھیل جائے گی کہ گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا حتیٰ کہ ایک قبر ایک غلام کے عوض بکے گی فرماتے ہیں میں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا صبر کرنا اے ابو ذر پھر فرمایا اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ مدینے میں قتل عام ہوگا حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو ڈوبو دے گا فرماتے ہیں میں نے عرص کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں فرمایا ان میں چلے جانا جن میں سے تم ہو میں نے عرص کیا کہ ہتیار باندھ لوں فرمایا تب تو تم قوم میں شریک ہو گئے میں نے عرص کیا کہ میں کیا کروں یا رسول اللہ فرمایا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تمہیں تلوار کی شعائیں چندھیائیں گی تو اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ تمہارا اور اپنا گناہ لے کر لوٹ سنن ابی دعوت کی روایت مشکل روایت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے بہت سارے نکتے سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوں آئیے ان پر ایک اکر کے بات کریں پہلے بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک دن ردیف تھا یہ پہلا پوائنٹ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک گھوڑے یا خچر یا کسی سواری پر دو آدمی سوار ہو تو جو آگے والا ہوتا ہے اسے مردف کہتے ہیں اور جو پیچھے والا ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا جو شرف حاصل ہوا حضرت ابو ذر کو تو آپ کا یہ فرمانہ یا تو اللہ کی نعمت ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے حضور سے بہت ہی قرب نصیب ہوا یا حدیث کی قوت بتانا مقصود ہے یعنی کہ یہ فرمانِ عالی میں نے بہت ہی قریب سے سنا لہذا بالکل صحیح سنا جس میں شک کوئی گئی تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشقِ رسول ہے کہ حدیث سناتے ہوئے کیفیت بھی بتا رہے اگر وہ یہ کیفیت نہ بتاتے تو ہمارے پاس یہ علم نہ آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو کن کن مقامات پر تعلیم دیتے اب اس روایت کے دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں کہ ایک گدے پر تو جب ہم مدینہ کے گھروں سے نکل گئے تو فرمایا یا ابا ذر اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں عام بھوک ہوگی یعنی تمہاری زندگی میں مدینہ منورہ میں عام قید سالی ہوگی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس واقعی کی طرف اشارہ ہے اگر واقعہ ہرہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو اگر تو اس کی طرف اشارہ ہے تو بھوک سے مراد ہے خود ابو ذر کا بھوکا ہونا کہ اس وقت جو صحابہ گوشہ رشین ہو گئے تھے وہ بھوکے رہے اور جو فرمایا کہ تم اپنی بستر سے اٹھو گے تو اپنی مسجد نہ پہنچو گے کہ تم کو بھوک مشقت میں ڈال دے گی تو اس سے معلوم ہوا کہ بھوک سے مراد عام قہد سالی نہیں بلکہ خاص ان کا بھوکا ہونا ہے یعنی تم بھوک کی شدت کی وجہ سے بمشکل مسجد تک پہنچ سکو گے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس کیفیت میں پرہزگار رہنا یعنی اس وقت بھوک کی وجہ سے رزق کے لیے شریعت کی حدیں مت توڑنا حلال روزی پر قنات کرنا اور بھوک کی وجہ سے بددینوں سے تعلق نہ رکھنا پھر جو اگلا ٹکڑا آتا ہے کہ اے ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں عام موت پھیل جائے گی تو یاد رکھنا کہ مدینہ ان وباؤں سے دجال سے تعاون سے اس سے محفوظ ہے کہ عام موت کسی وبائی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی کیونکہ مدینہ منورہ وبا سے محفوظ ہے وہاں دجال تعاون نہیں پہنچتا اب یہ جو اس روایت کا اگلا ٹکڑا ہے کہ گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا تو اس کی پھر بہت ساری تفسیریں ہیں اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مردوں کی زیادتی کی وجہ سے وقف قبرستان تو بھر جائیں گے کیونکہ اتنی زیادہ اموات جب ہوں گی تو جو قبرستان وقف کیے جا چکے ہیں وہ تو بھر جائیں گے لیکن لوگ مملوکہ زمینوں میں دفن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور زمینوں کے مالک ایک قبر کی زمین کی اتنی بھاری قیمت وصول کریں گے جتنی قیمت میں ایک غلام خریدا جا سکتے اور دوسرا یہ کہ ایک قبر کھودنے کی اجرت اتنی زیادہ ہوگی جتنی ایک غلام کی ہوتی ہے اور ایک تفسیر یہ کہ غلاموں کے عوض قبر کی زمین خریدی جائے گی ان صورتوں میں بیت سے مراد قبر ہیں تیسرے یہ کہ لوگ اس قدر مر جائیں گے کہ گھر خالی رہ جائیں گے اور اتنے سستے ہو جائیں گے کہ ایک غلام کی قیمت میں گھر مل جائے گا پھر یہ بھی چوتھا کہ گھر میں ایک غلام سارے گھر کا نگران ہوگا باقی لوگ یا بیمار ہوں گے یا مر جائیں گے ان صورتوں میں گھر سے مراد دہائشی گھر ہے مگر پہلے دو معنی زیادہ قوی ہیں جیسا کہ پھر آنے والے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے مضمون سے ظاہر ہوتی ہے جو امام کفن چور کا ہاتھ کٹواتے ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو گھر فرمایا تو جیسے گھر میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹنے ہیں ایسی قبر میں سے چوری کرنے والے کے ہاتھ کٹیں گے مگر یہ دلیل بہت کمزور ہے کیونکہ کفن کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وہ غیر مملوک ہوتی ہے اس لیے اس روایت میں جو الفاظ ہے نا کہ ایک قبر حتیٰ کہ ایک قبر ایک غلام کی عوض بکے گی تو اسی لیے پھر علماء نے فرمایا کہ یا تو یہ الگ جملہ ہے یا پہلے جملے کی یہ شرع ہے اور اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلے جملے کی شرع والی بات یہ زیادہ قوی تر ہے اچھا اسی طرح اس روایت میں جو اگلا جملہ یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنا ہے ابو ذر یعنی یہ ایسا وقت ہوگا اس شدت میں بھی مدینہ منورہ چھوڑنا مت یہاں ہی صبر سے رہنا کہ مدینہ کی موت دوسری جگہ کی زندگی سے افضل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ مدینہ میں قتل عام ہوگا حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو ڈوبو دے گا اس فرمانِ عالی سے اشارہ محدثین نے یہی لکھا ہے کہ واقعہ ہرہ کی طرف ہے جو یزید مردود کے زمانے میں بعد واقعہ کربلا کے ہوا کہ یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سرکرتگی میں ایک لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تین دن بعض روایتوں میں ہیں پانچ دن مدینہ میں قتل عام کر آیا گیا مسجد نبوی میں کئی دن تک آزان نہ ہو سکی مدینہ کی گلی کوچوں میں حضراتِ صحابہ و تابعین کا خون پانی کی طرح بہا یہاں سے پھر اس لشکر نے مکہِ معظمہ کا رخ کیا ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ مسلم ابن عقبہ حلاق ہوا اس کے بعد یزید مر گیا اب اس روایت میں جو الفاظ آتے ہیں اب علماء اکرام کہتے ہیں کہ احجار الزیت سے کیا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احجار الزیت کا لفظ جو استعمال کیا یا تو مدینہ منورہ کی یہ ایک محلے کا نام ہے یا ایک میدان کا نام ہے کیونکہ وہاں کالے چکنے پتھریں گویا تیل چپڑے سے ہوں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ آئلنگ کے بعد جیسے ہو جاتا ہے نا بہرحال اس کی تفصیل جو ہے وہ علماء اکرام نے تاریخ مدینہ نامی کتابوں میں درج کی ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ابھی اب اس روایت کے اگلے جملے کی طرف آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا ان میں چلے جانا جن میں سے تم ہو اب اس جملے میں ایک خبر ہے اور یہ خبر باب معنی امر ہے یعنی حکم ہے یعنی تم ان کے پاس چلے جانا جن میں سے تم ہو یعنی اپنے گھر اپنے بال بچوں میں رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا یہی معنی درست ہے کیونکہ جنگ حرہ میں سوائے یزید کے کوئی اور بادشاہ تھا ہی نہیں تو اسی لیے واقعہ حرہ ہی کی طرف معلوم ہوتا ہے یہ جاتا ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں حضرت عبوزر کہ میں نے ارس کیا کہ ہتیار باندھ لوں فرمایا تب تو تم قوم میں شریک ہو گئے اب اس سے کیا مراد ہے یعنی اس موقع پر اگر تم بھی جنگ کرنے لگے تو اس فتنے میں شریک ہو گئے اور اس شرکت سے فتنہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا اس لیے اس فتنے میں حضرت امام زین العابدین اور ان کے ساتھی گوشہ نشین رہے یہ تھا اس حکم پر عمل جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہوا اب اس روایت کے آخری ٹکڑے کی طرف آتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ میں کیا کروں یا رسول اللہ فرمایا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تمہیں تلواروں کی شلوار کی شعائیں دنیایں چندیا دیں گی تو اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ تمہارا اور اپنا گناہ لے کر لوٹے اب اس سے کیا مراد ہے وہ لابا لکھتے ہیں یعنی کہ اگر تمہارے گوشہ نشین خانہ نشین ہونے کے باوجود کوئی ظالم صفاق تمہارے گھر میں قتل کرنے آ جائے تو اس کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ اپنا آپ چھپا کر خاموش بیٹھے رہنا کہ وہ تمہیں اس صبر و شکر کی حالت میں قتل کر دے خیال رہے کہ یہ فرمانا حضرت ابو ذر سے مگر سنانا ہے دوسرے کو کیونکہ حضرت ابو ذر نے حرا کا واقعہ نہیں پایا آپ کی وفات تو 32 ہجری ہی میں ہو گئی تھی جب خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چل رہا تب 32 ہجری 32 ہجری میں اور حرا کا واقعہ تو 62 ہجری کا واقعہ ہے تو یہ حکم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم یہ پیشنگوئی یہ حکم خصوصی طور پر زمین مدینہ میں کشت خون سے بچنے کے لیے ہے اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کہ آپ نے قاتل کا وار روکا بھی نہیں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب بھی تمہیں یہی مل جائے گا امام زین العابدین نے ایسا کیوں کیا اس کا جواب بھی تمہیں یہی مل جائے گا مدینہ میں رہنے والوں نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب بھی یہی مل جائے گا کہ وہ ایسا فتنہ ہوا کہ اس میں گوشہ نشینی اختیار کرنا بہتر ہے اور پھر بھی کوئی ظالم صفاق سر پر آ جائے تو تم اس سے نہ لڑنا اس کے بعد ہوگا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اگر اس نے تم پر وار کیا تو تم تو شہید ہو جاؤ اور وہ اپنے اور تمہارے گناہ لے کے لوٹے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ظالم کفار سے اپنا بچاؤ ان پر وار کرنا یہ ضروری ہے لیکن یہاں پر عمر خاص باران مشکل روایت ہے لیکن اس روایت کو یہاں ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دنوں کے اعتبار سے محرم الحرام میں داخل ہو رہے ہیں جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اطراف بہت سارے واقعات پیش حضرت عثمان غنی کی شہادت یہ ذرہجہ میں ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بن جانا یہ بھی اسی کے آس پاس ہی کا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ذرہجہ کے مہینے میں باز کہتے ہیں پہلی محرم انہیں ایام میں ہوئی اسی طرح غدیر خم کا واقعہ وہ بھی ہی زمانے میں ہوا لیکن غدیر خم کے واقعے سے خلافت کی دلیل پکڑنا گم رہی ہے اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں غدیر خم پر سیرت النبوی میں میں نے کوئی ایک گھنٹے کا آپ کو درس اسی لیے دیا ہے تاکہ آپ کو یہ بات بتا دی جائے سمجھا دی جائے کہ غدیر خم کا اپنا بہت عالی مقام ہے اسلامی تاریخ میں غدیر خم کا بہت عالی عرفہ مقام پر خلافت کی دلیل نہیں ہے اور نہ مولا علی نے کبھی اسے خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا نہ ایمہ احلِ بہت نے کبھی پیش کیا نہ اولاد امام حسین نے نہ اولاد امام حسن اس کو خلافت کی دلیل میں کسی نے پیش نہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بعد والے ہیں جنہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں بس اپنی طرف سے الگ منطقے بناتے رہتے ہیں اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حرف اتنے سے محفوظ رہا اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فہمِ دین اگر حاصل کرنا ہے تو پھر علماء کے درکی خاک بننا پڑے وہاں زانوِ تلمز اختیار کرنا پڑے گا جھکنا پڑے گا تو پھر اس پھل میں مٹھاس بھی آئے گی اس درخت پہ پھل بھی لگیں گے اور اگر اکڑتے رہو گے تو اکڑنے والے درخت تو بس کھڑے رہتے ہیں پھلدار نہیں ہوتے ان میں سے کئی ایک تو سایہ دار بھی نہیں ہوتے کئی ایک تو لوگ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر فیصلہ آپ کے ہاتھ ہم نے تو ہمیشہ یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھو علماء کی صحبت میں بیٹھو وہ پانچ دس منٹ پندرہ منٹ کی مجلس میں ایسی ایسی باتیں وہ سکھا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اچھا میرے ساتھ تو ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ علماء کی مجلس میں بیٹھیں بات وہ ایک کچھ اور کر رہے ہیں اور ہماری گتھیاں سلج گئیں جو سوال ذہن میں تھے نا ہمارے وہ کھل گئے وہ اقدے کھل گئے ایک فہم و فراست پیدا ہو گئے اور اس فہم سے پھر کئی اور دین میں باب سمجھ میں آگا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے یہ ان مجلسوں کی برکت ہے ان ذکر کرنے والوں کی زبان کی تاثیر ہم تو گناہگار لوگے ہمارے پلے میں ہے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر آجزی اور ان کے ساری رکھنا ہمیشہ زندگی میں کتنے بڑے بن جاؤ میں نے بعض ایسے شاگردوں کو بھی دیکھا ہے جو کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد استادوں کے آگے اکڑتے ہیں انہیں اٹیٹیٹیوڈ دکھا پھر ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے بارہ اللہ عدب نصیب فرمائے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں